مشکلات ہو یا پریشانیاں پین اور ڈیفیکلٹیز ماضی کا غم ہو یا فیوچر کا فیر ہو یہ ایموشنز اور فیلنگز انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور انسان کو روزانہ کسی نہ کسی طریقے سے ان سے ثابتہ پیش آتے رہتا ہے لیکن آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ان ایموشنز اور فیلنگز کو ایکسپلائٹ کر کر اور انہیں سالو کرنے کے نام پر لوگ ایک انڈسٹری خائم کر چکے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں سے پیسہ حصول کیا جاتا ہے جسے ہم نیو سپریچل مومنٹس کہتے ہیں یا نیو سپریچل انڈسٹری بن چکی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام اس مسئلے کو کس طریقے سے دیکھتا ہے اپروچ کرتا ہے اس سلسلے میں اسلام کے تری پوائنٹ اپروچ بہت امپورٹنٹ ہے پہلی بات اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفیکلٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو مشقت میں ڈیفیکلٹیز میں پیدا کیا ہے اور یہ ہمارا سفر دنیا کی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کے بعد ایک بڑی زندگی یعنی آخیت کی زندگی آنے والی ہے دوسری بات اسلام یہ بتاتا ہے کہ ہمیں مشکلات کو حل کرنے کے لیے میکزیمم پوسیبل افرٹس لگانا چاہیے اور ان مشکلات کی وجوہات معلوم کر کے انہیں حل کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اسے اپنے علاج کرانے کی مستقل فکر کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں دوسرے انسانوں کی ہلپ لینی چاہیے اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ مشکلات میں ہیں تو اسے ظلم کا مخابلہ کرنا چاہیے اور انصاف کے لیے لڑنا چاہیے تیسری بات اور تیسرا اپروچ اسلام کا یہ ہے کہ میکزیمم پوسیبل افرٹس لگانے کے بعد ہمیں معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے اپنے افرٹس سے زیادہ اللہ تعالی کی رحمت اور اللہ تعالی کی برکت پر ایمان نانا چاہیے اسے ہم توقل کہتے ہیں توقل یہ ہے کہ ہم جتنا کر سکے وہ کر دیں اور باقی معاملہ اللہ تعالی پر چھوڑ دیں اللہ تعالی کو یاد کریں اللہ تعالی کا ذکر کریں اور اللہ تعالی پر ہمارے تمام معاملات کا آخری سیرہ اسی کے پاس موجود ہے جو اللہ تعالی پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے بے شک اللہ تعالی کے ذکر سے ہی خلب کو اتمنان ملتا ہے آئیے اسلام کے ان تری پوائنٹ اپروچ کو اپناتے ہیں اور دلوں کو حقیقی سکون ریال پیس کی طرف لے کر جاتے ہیں